بہت بھیڑ ہے لوگوں کے دلوں میں اس لئے ہم اکیلے ہی رہتے ہیں جو برا لگے اسے تیاغ دو پھر چاہے وہ وچار ہو کرم ہو یا کوئی منوش ہو اتنا بہتر بھی نہ کھو جو کی بہترین کو ہی کھو دو دنیا کو چھوڑو پہلے اسے خوش رکھو جسے تم روز آئینے میں دیکھتے ہو یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ایک مسکراتا ہوا شخص اپنے اندر کتنی جنگ لڑ رہا ہے ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے اور قسمت محلوں میں راج کرتی ہے تھوڑا پاگل ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ زیادہ سمجھدار لوگ کھل کر ہنستے کہاں ہیں عمر بھر بھٹکنا ہی بہتر ہے کسی غلط جگہ بند جانے سے بڑھتی ہوئی سمجھداری جیون کو مون کی طرف لے جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو یہ کہنے والے لوگ اکثر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں خیال انہی کے آتے ہیں جن سے دل کا رشتہ ہو ہر کوئی اپنا ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صرف وہ خدا ہی جانتا ہے کہ میں اپنے دل میں کتنے درد چھپا کر بیٹھا ہوں بار بار دھوکے کو ماف مت کیجئے ورنہ آگے والا ویکتی آپ کو مرک سمجھنے لگ جائے گا انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان پلوں کے جب اسے اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور وہ اس کے ساتھ نہیں تھے تم مجھ میں خامیاں ڈھونڈتے رہ گئے اور کوئی میری خامیوں کا ہی دیوان ہو گیا جو تمہاری خاموشی کو سمجھ گیا سمجھ لینا کی وہ تمہیں سمجھ گیا بے مطلب بے فجل بے کار نہیں ہے نئے دور کے رشتے ہے صاحب بس وفادار نہیں ہے حساب پورا رکھا کرو کیونکہ آج کل لوگ بڑی جلدی پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا میں خود ہی تھا خود کو کنارے لانے والا ورنہ سمندر نے تو بہت موقع دیئے مجھے ڈوب جانے کے صرف دھوکہ دینا ہی دھوکہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ اپنا پنجتانے کا ناٹک کرنا تو اس سے بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے سوچ تھا کہ اس موڑ کے بعد آگے سکون ملے گا لیکن یہ سوچ سوچ کے ہم نے پوری زندگی ختم کر دی عجیب لوگ ہیں خود بدل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دماغ سے نہیں دل سے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں کبھی کبھی تنہائی بھی بہت سکون دیتی ہے جب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچے زندگی کیسی عجیب ہو گئی ہے نہ خوش دکھنا خوش ہونے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے دھوکہ کھانے والے میں رکھا دھوکہ دینے والے میں نہیں اگر دنیا وشوس پر چلتی تو کسی کے بھی دروازے پر تالے نہیں لگے ہوتے خواہش نہیں ہے کہ ہر کوئی تعریف کرے پر کوشش ہے کہ غلط نہ کرے خود کا درد خود سے زیادہ اور کوئی سمجھ سکتا زندگی میں اتنے برے لوگ ملے کی اب تو اچھے بھی برے لگنے لگے ہیں اب یہ مت پوچھنا کی الفاظ کہاں سے لاتا ہوں کچھ چراتا ہوں دوسروں کے درد کچھ اپنا حال سناتا ہوں تو نے تو چھوڑ دیا مجھ سے بات کرنا جیسے صدیوں سے میری محبت تجھ پر کوئی بوجھ تھی میری کہی ہوئی باتوں کو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا کیونکہ میں احساس کہتا ہوں اور لوگ الفاظ سمجھتے ہیں جسے نبھا نہ سکوں میں ایسا وعدہ نہیں کرتا میں اپنی باتیں اوقات سے زیادہ نہیں کرتا بھلے ہی تمنا رکھتا ہوں آسمان کو چھونے کی لیکن دوسروں کو گرانے کا میں کبھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا کچھ لوگ پسند کرنے لگے ہیں الفاظ میرے مطلب محبت میں برباد اور بھی لوگ ہوئے ہیں اچھے کردار اور اچھی سوچ والے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں بھی لفظوں میں بھی اور دعاوں میں بھی ویسے آتے ہیں دنیا میں سبھی مرنے کے لیے اصل موت اس کی ہے جس کا افسوس ساری دنیا کرے بندھن رشتوں کا نہیں احساس کا ہوتا ہے احساس ختم رشتہ ختم کتنا مشکل ہوتا ہے نا ایک مرے ہوئے من کو زندگی بھر زندہ جسم میں ڈھونا دور رہنے والا ہر شخص دور نہیں ہے اور پاس رہنے والا ہر شخص پاس نہیں ہے ایک بار بھروسہ ٹوٹنے کے بعد رشتوں میں بات تو ہوتی ہے پر وہ بات نہیں ہوتی ہاں پتا ہے کہ ہر انسان دھوکھا نہیں دیتا لیکن ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں ہستے رہو اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس ہسنے کا کارن ہے بلکہ اس لیے کیونکہ دنیا کو راتی بھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا دکھی ہیں کہنے کو شبد نہیں لکھنے کو بھاو نہیں درد تو بہت ہو رہا ہے لیکن دکھانے کو گھاو نہیں میں نے اپنی زندگی میں سارے مہنگے سبق سستے لوگوں سے ہی سیکھے ہیں اتنی ٹھوکرے دینے کے لیے شکریہ اے زندگی چلنے کا نہ سہی لیکن سنبھالنے کا ہنر تو آ ہی گیا بات عزت کی نہیں قدر کی ہوتی ہے جگہ خود ہی بنانی پڑتی ہے چاہے کسی کا دل ہو یا کسی کا گھر ہو جنہیں قدر تک نہیں تمہاری تمہنے اپنی دنیا بنا بیٹھتے ہیں اگر آپ کو اپنا پریچائے خود دینا پڑے تو سمجھ لینا کہ کامیابی ابھی بہت دور ہے سب سے زیادہ خوش وہ لوگ رہتے ہیں جو اکیلے رہنے کی کلا کو سیکھ لیتے ہیں محبت کی صحیح پہچان عزت ہے جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے بہانے نہیں تکلیف ہونے پر جو ویقتی سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے خیمتی انسان ہوتا ہے دھوکھے ہی دھوکھے ہیں اسے دنیا میں کہیں اعتبار نہیں ملتا جسم یا پیسے کے بھوکھے ہیں سب یہاں کہیں سچا پیار نہیں ملتا جب اکیلے ہی کاٹنا ہے مجھے زندگی کا سفر تو پل دو پل ساتھ رہ کے میری عادت خراب نہ کرو جب تمہیں کوئی نظر انداز کرنا شروع کر دے تو جان لینا اب اسے تمہاری ضرورت نہیں انسان اپنا گھمنڈ اپنے اچھے وقت میں دکھاتا ہے لیکن اس کا انجام اس کے بورے وقت میں دکھتا ہے مشکل ہے پر تھوڑی کوشش کیا کرو جب جہاں موقع ملے ہنس کے جیا کرو کبھی کچھ نیا پانے کے لیے تو مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارا ہے میرا آئینہ میرا سب سے اچھا دوست ہے کیونکہ وہ کبھی نہیں ہوتا ہستا جب میں روتا ہوں یہ زندگی ہے صاحب اُلجھے نہیں تو سلجھے کیسے بکھرے نہیں تو نکھرے کیسے ہم جن کے لیے روتے ہیں اکثر وہ لوگ کسی اور کے ہوتے ہیں اپنا پن پرواہ آدر اور تھوڑا سمیں یہ وہ دولت ہیں جو ہمارے اپنے ہم سے چاہتے ہیں آتما تو ہمیشہ سے جانتی ہے کہ صحیح کیا ہے چنوٹی تو من کو سمجھانے کی ہوتی ہے خود کو اتنا گیانی مت سمجھو کہ لوگ آپ کو پاگل سمجھنے لگ جائے جس ویکتی نے اپنی عادتیں بدل لی وہ کل بدل جائے گا جس نے نہیں بدلی اس کے ساتھ کل بھی وہی ہوگا جو آج تک ہوتا آیا ہے جو گزر چکا ہے اسے مڑ کر کبھی مت دیکھو ورنہ جو ملنے والا ہے اسے بھی کھو دیں گے سفلتا تب ملتی ہے جب ہمارے سپنے ہمارے بہانوں سے بڑے ہوتے ہیں بس یہی سوچ کر میں ہمیشہ لڑتا آیا ہوں کہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو وہ سمندر نہیں سوکھا سکتی اچھے دن صرف بیٹھے رہنے سے نہیں آتے انہیں پانے کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے بھروسہ اور پیار دو ایسے پنچھی ہیں ان میں سے اگر ایک اوڑ جائے تو دوسرا اپنے آپ اوڑ جاتا ہے سندرتہ من کی رکھو کیونکہ فیس واش سے صرف موہ چمکتے ہیں دل نہیں زندگی جینا آسان نہیں ہوتا اسے آسان بنانا پڑتا ہے کچھ انداز سے کچھ نظر انداز سے دریہ بن کر کسی کو دوبانے سے بہتر ہے کی ذریہ بن کر کسی کو بچایا جائے کبھی کسی کو دکھ مت دینا کیونکہ دی ہوئی چیز ایک دن ہزار گناہ ہو کر لوٹتی ہے بولنے سے پہلے شبد انسان کے بس میں ہوتے ہیں لیکن بولنے کے بعد انسان شبد کے بس میں ہو جاتا ہے جب تک آپ اپنی سمسیاؤں اور کٹھنائیوں کی وجہ دوسروں کو مانتے رہو گے تب تک آپ اپنی پریشانیوں کو کبھی دور نہیں کر سکتے